گلگل بلتستان میں شیر قلعہ کے مقام پر بھی سیلاب اور لینڈ سلایڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے جبکہ ہنگامی صورتحال سے نمتنے کے لیے آقا خان ایجنسی فار ہابیٹیٹ کے مقامی تیموں نے جان نقصان کو بڑی حد تک کم کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا تفصیل بتا رہے ہیں حسن تارک بٹ یہ گلگل بلتستان میں شیر قلعہ کے علاقہ ہے جو ٹراؤٹ فارمنگ کے حوالے سے خصوصی شورت رکتا ہے یہ حالیہ سلاب کے اندر اس علاقے میں تقریباً دو سو گھر جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں سات افراد گاہ بھاک ہوئے ہیں جن میں سے پانچ کی ڈیڈ بوڈیز کو ریکاور کر لیا گیا ہے اس علاقے میں جو روڈ انفرسکٹر ہے جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی بری طرح جو ہے وہ متاثر ہوا ہے سلاب کا بہت تیز تھا پھر ہم نے لوگوں کو جو ہے نا پہلے اولے میں ہم نے دیا دیا اسا پہلے ہی لوگوں کو ہم نے بتایا کہ اس سلاب بہت بڑا ہے بروقت اپنے گھروں سے جو ہے نکل جائے ہمارے پاس ایسے آقا کی گاڑی بھی تھی تو ہم نے جو ضعیف لوگ تھے ان کو ہم نے بروقت جمہ کھنے کی طرف شفٹ کروایا اس علاقے میں متعدد جگہوں پہ جو فش پانتے اس وقت ان کا جو ہے وہ نام و نشان بھی زمین کی اوپر باقی نہیں رہا ہے یعنی اس علاقے کے لوگوں کا روزگار بھی جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ اس سلاب سے متاثر ہوا ہے سلاب آئے ہمارے گھر تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اس پر وہ ہے کہ ہمارے ادھر گائیں تھے ٹھیک نہیں وہ تھا تو وہ بس سلاب نہیں لے کی جئے اس سلاب کے ساتھ کی آئے لیکن کوئی حکومت بھی ہمارے لئے انداد کرو اگر سردی آنی والے ہیں حکومت ہے اس کے علاوہ جو مختلف اجنسیز ہیں جو ریلیف کی جو امدادی سرگرمیوں کے جو ادارے ہیں ان سب کی جانب سے اس علاقے کے اندر اس پر جو ہے وہ ارلی ریہیبلیٹیشن کی کوششن کی جا رہی ہیں تاکہ سردیوں کے آنے سے پہلے پہلے اس علاقے کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں واپس بحال کیا جا سکے اور وہ اپنے پیروں کی اوپر کھڑے ہوکے تاکہ جو موسم کی شدت ہے اس کا مقابلہ کر سکے